بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج جو میں ریسی بھی لکھی ہوں وہ ہے شلجم پالک بنانا بہت ہی حسان ہے بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو دیکھیں اس کے لئے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے تو اس کے لئے میں نے یہاں پر جو ہے چار شلجم لیئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل میڈیم سائز کے ہیں تو ان کو میں دھو کر ابھی چھیل کر کٹ لوں گے ان کو یہاں پر میں نے پالک لیا یہ بھی تقریباً چار کپ ہے تو یہاں پر میں نے جو ہے بی بی سپنش کا استعمال کی ہے اگر آپ کے بس بڑے پتوں میں ہیں تو آپ اس کو اچھی طرح سے دھو کر کٹ لیں یہاں پر جو ہے دو میڈیم سائز کے پیاز ہیں جن کو میں نے رفلی کٹی ہے یہاں پر دو ٹواتر ہے ان کے بھی میں نے پیسز کر لی ہے ون ٹی سپون یہاں پر میرے پاس جو ہے گارلک پیسٹ ہے ون ٹی سپون جنجر پیسٹ ہے ون فورتھ کپ یہاں پر آئل ہے ون ٹی سپون نمک ہے ون ٹی سپون سورک مرچ ہے ون فور ٹی سپون حلدی ہے ایک ہری مرچ ہے اس کے میں نے تین چار پیسز کر لی ہے ون فور ٹی سپون کالے مرچ ہے اور ہاف ٹی سپون یا پر زیرہ ہے تو جلیں ہم اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے میں لسن اور پیاز، ٹرماتر، ادرک ہر چیز کو جو ہے اکٹھا بوائل ہونے کے لیے رک دوں گی یہ بہت ہی آسان تریقی سے میں بنا رہی ہوں سب کچھ اکٹھا میں بوائل ہونے کے لیے رک دوں گی اسی میں ادرک ڈال دوں گی ادرک لسن میں میں نے پیسٹ بنا ہے لیکن میں پھر بھی اسی میں ڈال دوں گی تاکہ اگر سے سب کچھ بوائل ہو جائے اور اس میں جو ہے اتنا پانی ڈالوں گی کہ یہ جو ہے سب کچھ اس میں تھی طرح سے گل جائے چی طرح سے بہت زیادہ نہیں میں نے ڈال آپ کے سامنے کیونکہ تماتر بھی اپنا پانی چھوڑیں گے پیاس بھی چھوڑے گا تو میں اس کو جو ہے بوائل ہونے کے لیے رک دیتی ہوں اسی طرح سے میں نے ایک بوسٹ آر کتیلا لے لیے شلٹر میں نے جو ہینگ کاٹ لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے پیسز جو ہے بہت پڑھ رہی نہیں ہے میں ان کو جو ہے ایفل پالر کے ساتھ بوائل ہونے کے لیے رک دوں گی اس کے اندر بھی اتنا ہی پانی شامل کریں گے جس میں یہ اچھی طرح سے دونوں چیزیں گلزیں اچھی طرح سے ایک پین میں میں نے جو ہے پیاس ٹو مٹر کا رکھ دی ہوں سالے کے لیے لسہ ندرک اور دوسرے میں ہم شلٹر اور پالک رکھ دیں گے تو یہ ہمارا جو کھانا جو ہے آدھے گھنٹے کے اندر یہ تیار ہو جاتا ہے بہت ہی آسانی سے تیار ہو جاتا ہے تو میں اس کو بھی بوائل ہونے کے لیے رک دی ہوں دیکھیں جو ہے پالک اور شلٹر میں میں نے رکھے دے بوائل ہونے کے لیے اچھی طرح سے یہ بوائل ہو گے ان کا میں فلیم آف کر دی ہوں اور ان کو جو ہے اب میں میشر سے میش کر لوں گی شلٹر کو دوسری طرف جو میں نے ادھے اکھلسن پیاس ٹو مٹر کو رکھا تھا بوائل ہونے کے لیے وہ بھی بوائل ہو گے میں بس یہاں پہ الیکٹرک ہینڈ بلینڈر ہے میں اسی سے ہی جو ہے اس کو بلینڈ کر لوں گی اگر آپ کے بس نہیں ہے تو آپ پھر اس کو جو ہیڈ سو اٹھنڈا کر کے تو بلینڈ کر سکتے ہیں اپنے بلینڈر میں تو میں اس کو جو ہے ہلکا سا بلینڈ کر لیتی ہوں میں نے اسی پتیلے کو دوبارہ پری ہیٹ کر لی اس میں نے شلٹر پالک بوائل کیا تھا اس میں میں آج شامل کروں گی میں نے بھی مسالہ بلینڈ کیا تھا آج شامل کروں گی آپ چاہے تو یہ سارا کچھ اکٹھا بھی ڈال سکتے ہیں اور پکنے کے لیے رکھ سکتے ہیں لیکن مجھے ایسے پسندہ پکانا تو میں ایسے ہی پکاتی ہوں اس میں جو ڈرائے مسالے ہوں اس میں سے میں صرف ابھی نمک سورٹ مرچ اور حلتی شامل کروں گی اور جو بلچی طرح تو جو مکس کروں گی ہمیں جو اس کے مسالے کو بھوننے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے اب اس میں جو ہم نے بھوائل کیا تھا شاہ جم اور پالک اس کو ڈالیں گے اور اس کو جو ہے آرijn سے ڈس منٹ کے لیے اس کی بھونائی کریں گے تاکہ سارا مسالہ اور یہ ایک دیس اور اس کا پانی جو ڈرائے اس میں سے اب صرف اس کو آر سے ڈس منٹ کے لیے ہمیں بھونائی کر لیے فلیم میرا جو ہے ڈائی پری ہے لیکن اس کو آر سے ڈس منٹ ہو گئے اسے پکتے ہوگے اس کا پانی جو ہے ڈرائے وہ جو میں نے زیرا لیا تھا اس کو مینے جو ہے ہلکا سا کر لیا اور اس کو جو ہے اب پانچ منٹ کے لیے پلکو جو ہے لو خلیم پر کور کر کے میں پکاؤں گے اس کو لیکن پانچ منٹ ہو گیا مجھے اس کو لو خلیم پر پکاتے ہوئے تو میں نے اس کو جو ہے فلیم آف کر گیا تو اس کو ہم رش آؤ کر لگے اس کی جو ہے زیرہ جو میں نے کوٹ کر ڈالے اس میں بھناوا کوٹاوا دردرہ سا ہے بہت ہی اس کے اچھی خوشبو آ رہی ہے تو آپ بھی جو ہے جب بھی اس میں ڈالیں تو اس کو تھوڑا سا دردرہ کر لیں بھناوا گا تو اور بھی زیادہ اچھی خوشبو آئے گی تو اس کو دش آؤٹ کر لیتے ہیں آپ نے دیکھنے کہ اس میں نہ تو زیادہ مسالے استعمال ہوئے ہیں اور نہ ہی زیادہ آئل یوز ہوئے اس میں اور بہت مینر بھی نہیں ہے اس کو پکانے میں بہت ہی جلدی سے اور بہت ہی آسانی انگریڈینٹس کے ساتھ یہ پکڑا سے اور اس کا چابلوں کے ساتھ بھی بہت مزا آتا ہے پراتھے کے ساتھ بھی بہت مزا آتا ہے یہ آپ کی پسند ہے کہ آپ کی اس کے ہر کھانا چاہتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کوئی میری ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہوگی مجھے کومنٹ باکس میں آپ ضرور بتائیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملوں گے ایک نئے ریسپی کے ساتھ دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ